آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں حضرت سیدنا پاتمہ حضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی کے پاس بہت سے غلام آئے تھے اللہ تعالیٰ پاتمہ مشکیزیں اٹھاتی تھی ایک گم کے پر نشان پڑھ گئے تھے مشکیزیں اٹھا اٹھا تھی گمدوں پر نشان پڑھ گئے تھے باہر سے چکی پیسنا ایک خادم مل جاتا ایک نوکر مل جاتا تو چکی بھی وہ پیسے تھا باہر سے پانی بھی گولیا تھا کھانا میں بنا دیتی چکی بھی پیسنی پڑتی ہے پانی بھی لانا پڑتا ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی لیکن اللہ کے نبی مشروف تھے تو صحیح انا فاطمہ خوشنی کہہ سکی واپس آ رہی شام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ آئی اور خالی ہاتھ واپس سے لگی سوچے پہ فاطمہ کے اقراب تشریف لائے اور جہاں لگے فاطمہ تم آئی تھی کیا ہوا کہہ رسول اللہ کی طرح کام کرنا پڑتا ہے آپ سے سامان لانا پڑتا ہے آپ سے حاضر ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے تھے کچھ خادم آئے تھے تو کچھ خادم ہمیں دے دیتے تاکہ ہم اس سے خرقوق کرنے تھے کام کرانے تھے تو آپ نے دھمایا ہے فاطمہ تجھے خادم اسے دن پر نہ بتاؤ ایسے ضرور بتائینا آپ نے دھمایا تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدلہ چونتیس بار اللہ روح پر پڑھ لیا کر تیرے کام کرنے کی ساری ثقاوٹ فتم ہو جائے آپ بتائیں ہماری کوئی ماندہ ہوتی ہے ہماری ہماری کوئی عورت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اب بانے ٹرکھا دیا ہے اب بانے ٹھینگا دیا ہے تو بات اللہ اتنے خوش ہوئی اتنے خوش ہوئی بات یہ ہے کہ مجھے اتنے خوش ہوئی کہ جیسے مجھے ساری کائنات مل گی اللہ کے نبی وظیفے نہیں بتاتے تھے ہم تو ہر بیان ہر چوتے بیان میں وظیفے بتائے ہوں اللہ کے نبی وظیفے نہیں بتاتے تھے حضرت فاطمہ کو جب وظیفہ بتائے اتنا خوش ہوئی اتنا خوشی ہوئی جیسے مجھے آدھی کائنات مل گی جیسے مجھے آدھی کائنات مل گی یہ تجربہ ہے آپ تھکے ہیں اور آپ ایک بچ گئے ہیں دو بچ گئے آپ تھکے ہو رہے ہیں دو جانتا تھکاوٹ ہوتی کسی کام میں یا کسی مصروفیت میں یا بیماری میں یا کسی بھی وجہ سے سبو آنکھ نہیں کھلتی تھکاوٹ کی وجہ سے کاموں کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی آپ سونے سے پہلے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار رضی اللہ چونٹیس بار اللہ اپن پڑھ کے سو جائیں اس کو تجمعات فاطمی کہتے ہیں یہ آپ پڑھ کے سو جائیں یہ پڑھ کے سونے سے جب آپ سنو اٹھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پھریش ہوں گے ایسا لگے گا جیسے آپ نے چھ گھٹے قدیم کلی تو جب آپ آج 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 تو جب آپ سکے دیتے ہیں میں نے فرم ہوسکے تو آج تو دیر ہوگی تھکتے ہیں سنو پجر نہ نکل جائیں میں نے کہا ایک کیپسول کھا لے نا کیپسول بتاتا ہوں میں نے کیپسول کا بتا کے کوئی دوسری بار شروع ہوگی تو یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے ہم اپنے مشاہد کے بتایا ہوا وظیفے تو بھول جاتے ہیں آپ مشاہد کے بتایا ہوا وظیفے تو بھولتے نہیں ہیں لیکن نماز کے بعد نماز کے بعد کہ یہ وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے حجر کے بعد فرضوں کے بعد زمو کی مکمل نماز کے بعد اثر کی مکمل نماز کے بعد مغرب کی مکمل نماز عشاء کی مکمل نماز کے بعد یہ رات سورے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں اس کے بڑے فوائد ہیں فوائد نہ بھی ہو ہمارے نبی کی زبان سے نکلا ہے کیا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا فائدہ نہ بھی ہو ایک دس بات سبان اللہ پڑھنے سے تو یہ جیسا درطن لگ جاتا ہے جس کا سایہ پانچ سو پانچ سو برس گوڑے کی دوڑائی سے زیادہ ہے